کبھی میں کبھی تم کی اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ روٹہ اپنے ساسو سرکو اپنے سال لے تو آتی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ ان پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے اس کا ایٹیچوڈ اپنے شہر کے ساتھ پہلے ہی روڈ ہوتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے وہ اپنے شہر کے ساتھ اچھا بولتی ہے اور جب دیل چاہتا ہے برا بولتی ہے لیکن اپنے ساسوسر کے صاحب نے وہ بہت اچھی رہتی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے اس کے نوکر بھی ان کے آگے پیچھے پھیرتے ہیں اس پر عدیل کی ماں بہت خوش ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ ٹھیک تھا اور ان کی بہو ان کا بہت خیال رکھ رہی ہے لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ وہ عدیل کے ساتھ کمرے میں کیسا برتاو کرتی ہے عدیل بھی اپنے ماں بہت کو کچھ نہیں بتاتا ایک دن اچانک عدیل کو رباب اپنی سہیلی کے ساتھ دیکھ لیتی ہے اور آکر وہ غصے میں خوب دھارتی ہے رباب کی آواز سنکے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اس کے پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا کیا ہوا اتنی زور سے عدیل کو کیوں پکار رہی ہو وہ غصے میں کہتی ہے یہ آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھیں عدیل وہاں آتا ہے تو وہ کہتا ہے رباب تمہیں کیا ہوا رباب مجھ سے میں کہتی ہے کہ تم آج سارا دن کہاں تھے لنچ ٹائم کہاں تھے میں سمجھی شاید تم گھر آگئے ہو لیکن جب میں میں نے تمہیں گاڑی میں اپنی سہیلی کے ساتھ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو اس کی ماں موپر ہاتھ رکھ لیتی ہے رباب کیا کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ کہتی ہے آپ چپ رہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی میں نے اسے دیکھا ہے یہ اس کے ساتھ ریسٹورنٹ کیا تھا عدیر پہلے تو نظر چھڑاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ عدیر بتاؤ بیٹا آخر کیا ہوا کیوں تم اس کے ساتھ گئے تھے کوئی تو وجہ ہوگی عدیر کہتا ہے ہاں میں گیا تھا اس کے ساتھ وہ راستے میں مجھے نظر آئی تھی وہ پریشان تھی تو میں نے سوچا اسے لنچ کروا دوں اور اس کے ساتھ تھوڑا تائم سپینڈ کروں اور تاکہ وہ پریشان نہ ہو رباب کہتی ہے تمہارا اس سے کیا تعلق ہے وہ میری دوست ہے تم اسے کیوں اس کی پریشانی دور کرو گے اور تم اسے کیوں اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے خوش کرو گے عدیر کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر وہ تمہاری پرینڈ ہے تو ظاہر ہے میری بھی پرینڈ رباب کہتی ہے تمہاری پرینڈ وہ نہیں ہوئی اگر وہ میری پرینڈ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں میں تمہیں اس بات کی پر ٹائم سپنڈ کرو اور وہ بھی ایک لڑکی کے ساتھ عدیر کہتا ہے رباب تم اپنا غصہ چھنڈا کرو ایسی کوئی بات نہیں جیسی باتیں تم سوچ رہے چور سن کر عدیر کے بابا بھی باہر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہوا تو عدیر کہتا ہے کچھ نہیں بابا یہ ہمارا آپ اس کا معاملہ ہے آپ پلیز آرام کریں وہ رباب کو کہتا ہے رباب آبا وہ اپنے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں وہ رباب کو وہاں سے لے جاتا ہے اور اس کے بابا حیران رہ جاتے ہیں کہ رباب اتنے غصے میں آتی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح بات کرتی ہے وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ پتہ ہم نے یہاں آ کر کلتی تو نہیں کر دی کیا جو لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح بات کر سکتی ہے وہ ہمیں کیا عزت دے گی رباب کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تھوڑی چی غصے میں ہے ٹیک ہو جائے تو عدیر کے بابا کہتے ہیں کہ غصے میں ہی انسان کی نیچر کا اصل اندازہ ہوتا ہے